اسلام علیکو ویورس ویلکم بیک ٹو این ادر ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یمی سے آملیٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ٹرک بتاؤں گی کہ جس سے آپ کا آملیٹ بلکل نہیں ٹوٹے گا بلکل گول بنے گا تو یہاں پہ میں نے جو ہے نا علو شرد کی ہیں ایک ہی میں نے علو لیا تھا چھوٹا سا اسے میں نے شرد کر لیا ہے قدوکش یعنی کے کر لیا ہے اور ایک عدد پیاس لیا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے اور دو تین پتے میں نے جو ہے نا پدینے کے ڈال لیا ہے تو آپ نے بس ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھنی ہے وہ ٹرک اسان سا ٹرک بتاؤں گے جس سے آپ کا آملیٹ جو ہے نا وہ بلکل گول بنے گا اور ٹوٹے گا بھی نہیں سب جو ہے نا بہت زیادہ پسند کریں گے بس جی پھر میں نے یہ چیزیں ساری پاؤل میں ڈال لی ہے اس کے اندر میں نے دو دد انڈے ڈال لی ہے اور سرک مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے چھٹکی میں نے حلدی کی ڈالی ہے زیرا اور دنیا ڈالا ہے اور تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچ ایڈ کی ہے اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اتنی دیر میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کا بٹن بھی پریس کر دیں کیونکہ آپ کو مزے مزے کے ولوگ دیکھنے کو ملیں گے اب ہم لے لیں گے ایک فرائی پین اور اس کے اندر ڈال لیں گے آئل آئل ہم نے بس تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے اتنا سا ڈالنا ہے کہ سارے فرائی پین پہ ہمارا آئل لگ جائے اسے ہم ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی ہم دے سکتے ہیں تو یہ ویسے بھی روٹی کے بغیر بھی خواہ جا سکتا ہے اور آپ روٹی کے ساتھ بھی خواہ سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے فرائی پین میں اب میں اس کو ذرا ایکول کر لوں گی ایک چمچ کی مدد سے ہم اس کو برابر کر لیں گے بس تھوڑا سا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آنچ جو ہے نا اس کی سلو ہی رکھنی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے آلو بھی جو ہے نا وہ شرٹ کر کے ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی اچھے تکے سے گل جائیں گے تو آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے ایسے فرائی پین سے آپ نے پلیٹ میں اس کو جیسے میں نے ڈالا ہے اسی طرح آپ نے بالکل ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے پلیٹ رکھنی ہے اور اس کی سائٹ جو ہے نا وہ چینج کر لینی ہے جو پکی ہوئی سائٹ ہے وہ میں نے اوپر کر لی ہے اور جو ہماری سائٹ رہتی ہے وہ میں نے نیچے کر لی ہے اس کو پھر میں آسانی سے جو ہے نا فرائی پین کے اندر دوبارہ سے ڈال دوں گی تاکہ ادھر والی سائٹ بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے پک جائے اور آنچ جو ہے وہ میں اپنی سلو ہی رکھوں گی تو بس جی آملٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور پلیٹ میں بھی ہم نے اسی طریقے سے ہی نکالنا ہے کیونکہ اگر ہم چمچے کی مدد سے نکالیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا اگر چمچے سے پلٹیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گا جیسے یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا آملٹ بنانا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ